بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چار گھنٹے عمران خان کی گرفتاری کی حوالے سے فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد بلاخر وہی فیصلہ سنایا جس کی ان سے امید اور توقع کی جاری تھی اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے جو غصہ جو ریمارکس جو رد عمل اس وقت سامنے آئے کہ کیا ہو گیا کس نے کیا کیوں کر دیا کس کیس میں گرفتار کیا یہ سارے اس وقت اسلام آباد کے سیاسی مبسرین کے مطابق دعوے ثابت ہوئے بڑکیں ثابت ہوئیں اور صرف بیانات ثابت ہوئے ریمارکس ثابت ہوئے کیونکہ اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس فیصلے میں عمران خان کی اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو آئی جی اسلام آباد ہیں اور جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے خیال میں یہ گرفتاری قانونی ہے تو پھر توہین عدالت سے کیا مراد ہے یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ گرفتاری اس طرح سے عدالت کے اندر غس کر نہیں ہونی چاہیے تھی تو پھر اگر عدالت کے اندر گرفتاری غس کر نہیں ہونی چاہیے تھی تو پھر یہ گرفتاری غیر قانونی ہوئی کیونکہ عمران خان وہاں پر موجود تھے زمانت کے کیس کے حوالے سے اور جو مناظر پوری پاکستانی قوم نے دیکھے جس طرح سے یہ گرفتاری ہوئی وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس گرفتاری کے پیچھے کون تھا کچھ سوالات اس وقت ہیں عوام کے ذہنوں کے اندر ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے عمران خان کو کس نے گرفتار کیا عمران خان کو کہاں سے گرفتار کیا گیا یہ سوال بڑا امپارٹن ہے اگرچہ آپ یہ جانتے ہیں لیکن اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا اور آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ عمران خان کو کہاں سے گرفتار کیا گیا پھر عمران خان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور اب عمران خان کہاں ہیں ان تمام سوالات کے جوابات انتہائی ضروری لیکن آگے بڑھنے سے پہلے فوٹیجز سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ چکے ہوں گے پورا پاکستان اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے اس کے باوجود کی حکومت نے ایک ایک کر کے ٹوٹر یوٹیوب فیس بک وٹس ایپ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہ سارے بند کر دیئے پورے ملک کے اندر انٹرنیٹ کی گرفتار انتہائی سلو کر دی انٹرنیٹ سروزز بڑے شہروں کے اندر بند کر دی اور اس وقت پی ٹی وی اور جیو ٹی وی کے ذریعے اس قسم کی خبریں بھی چلانے کی کوشش کی کہ لوگ عمران خان کی گرفتاری پر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اب پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا انیس سو نانانوے میں جب اس وقت کے وزرعظم تھے مطرم جناب نواز شیف صاحب جو اندروں لندن بگوڑے ہیں جب ان کو فوجی جرنیلوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے گسیڈ کر باہر نکالا پی ٹی وی کی دیواریں پھلانگی تو ایک بھی نورہ جی ام بلکل ایک بھی نورہ یا بچہ جمہورہ باہر نہیں آیا اور جب اسی طرح سے ظلفکارلی بھٹو کو پھانسی ہوئی اس کے بعد کس طرح سے پیپس پارٹی تتر بتر ہوئی خود کو بیچ دیا عام کار قرآن تو نکلے لیکن خود کو جس طرح سے تمام طرح پیپس پارٹی کے رہنماؤں اور ان کی آل اولادوں نے جس طرح بعد میں بیچا وہ سارا آپ کے سامنے ہیں اور ان کا یہ خیال یہ تھا کہ شاید ظلفی بھٹو جو کہ جنرل عیوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے یا پھر نورا شریف جو کہ زیاء الحق کو اببا جی کہا کرتے تھے یہ بھی عمران خان شاید اسی قسم کے ہیں اور کوئی ایسی بات ہوگی تو لوگ باہر ہی نکلیں گے لیکن لوگوں نے اور عمران خان نے ان تمام طرح چیزوں کو ریجٹ کر دیا میں ہمیشہ سے ایک بات کہا کرتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ بھی جو پاکستان میں پتہ نہیں کتنے برسوں سے سیولین بالا دستی کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص سیولین بالا دستی لا سکتا ہے اور پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے مقابلہ سے مراد کیا ہے ان کے سیاسی رول کا یا ان کو اپنے رول تک محدود کرنے کا وہ صرف اور صرف عمران خان ہے جو کہ آج ثابت ہو گیا پاکستان کی مچتر سالہ سیاسی تاریخ میں ایسے مناظر کبھی نہیں دیکھے گئے کہ ایسی جگہ کے اوپر عوام میں کہتا ہوں کچھ لوگ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کہہ رہے ہیں مشتل مظاہرین کہہ رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کی عام عوام ہے جس کی ریڈ لائن تھی عمران خان کی گرفتاری آپ نے یہ ریڈ لائن عبور کی آپ چاہے کوئی بھی ریڈ لائن بناتے رہیں ریڈ لائن عوام بنایا کرتی ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کرنے کی سازش تھی دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کچھ لوگ کا یہ خیال ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ حالات اس لیے پیدا کیے گئے یا جان بوجھ کر ایسی جو حساس مقامات ہیں لاہور کے کور کمانڈر کا ہاؤس جو کہ بی بی سی نے بھی ریپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جی ایچ کی اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں وہ گھس گئے وہاں پر انہوں نے اتجاج کیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو یا لاہور کے کور کمانڈر کا جو ہاؤس ہے وہاں کی سیکیورٹی کہاں تھی جان بوجھ کر پیچھے کر دی گئی تاکہ پی ٹی آئی کو ٹریپ کے اندر لائے جائے اور پی ٹی آئی کو کل ادم جماعت قرار دینے کی جو ہے وہ سازش کو کامیاب بنایا جائے دوستو معاملہ اس سے کہیں زیادہ آگے نکل چکا کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ انیس سو اکتر میں بلکل اسی طرح سے کیا گیا تھا آج جو لوگ بات کرتے ہیں جن کو شیخ مجیب یاد آتے ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے پاکستانی میڈیا جو اس وقت کا ہے آج کے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے جو مائی باپ ہیں وہ اس وقت تمام کے تمام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح سے کھڑے ہوئے تھے جس طرح سے آج ٹی وی کے اوپر آپ کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ نظر آیا اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ گھروں سے باہر نکلے عمران خان کی غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری کے خلاف اعتجاج کیا لیکن ٹی وی چینل اس کو بلکل نہیں دکھا رہے تھے سوشل میڈیا کے زور پر یہ لوگوں تک چیزیں پہنچ رہی تھیں سوال ہے کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں کہ وہ کور کمانڈر کے گھر انہوں نے مظاہرہ کیا ہو پشاور ہو یا لاہور ہو یا اس طرح سے جی ایچ کیو میں کچھ لوگوں نے تو ٹویٹ کیا کہ دوزار دس کے آس پاس دوزار نو میں شاید جو کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ہے وہ جب حملہ کیا گیا تھا جی ایچ کیو کے اوپر اس قسم کے جو مناظر ہیں وہ دیکھنے میں آئے تھے اس کا کوئی کمپیرزن ہم نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو صرف یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت جو کہ ووٹ کی تاکر سے برسے اقتدار آئی دوبارہ ووٹ کی تاکر سے برسے اقتدار آنا چاہتی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ تمام تر ووت کنڈے استعمال کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں عوام کا اس وقت جو غصہ اور جنون ہے وہ اپنے عروج پر ہے عمران خان بار بار یہ بات کرتے رہے بار بار کہہ چکے کہ میں پاکستانی اداروں اور عوام کے درمیان اس وقت تک کھڑا ہوں اور اس وقت تک کھڑے ہونے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں پر امن انتخابات کے ذریعے ایک تبدیلی آئے لوگوں کو ووٹ کا حق ملے اور لوگ اپنے عمرانوں کو چنے لیکن جس قسم کے حالات آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر مجھے درمیان سے ہٹا دیا گیا تو پھر اس کے بعد پاکستان کو خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اس وقت رات کے اسی طرح پورے شہر تمام پاکستان کے شہروں کے اندر اسی قسم کے مناظر ہیں جو میں بار بار آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی میں نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان کے عوام اس طرح سے جی ایچ کیو کے اندر جا کر انہوں نے اعتجاج کیا ہو کور کمانڈر گھر کے اندر جا کر انہوں نے اعتجاج کیا ہو اور نہ ہی بشمول پیپس پارٹی یا نون لیگ کے پاس کوئی اس قسم کے کارکنان موجود ہیں نہ ہی پیپس پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ عوام اس طرح سے کھڑی ہے یہ عوام ہیں یہ پاکستان کی عوام کے جذوات ہیں اور ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا جن کو آپ بڑے بلے ریڈر قرار دیتے رہے چاہے وہ زلفی بھٹو ہے یا نورہ شریف وہ تو جب گرفتار ہوا کرتے تھے تو ایک جو ہے وہ پتہ بھی نہیں کھڑکا کرتا تھا آپ کو نواز شیب کا وہ سارا معاملہ یاد ہے کس طرح سے مشرف دور میں انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی اور کس طرح سے نون لیگ کے لوگوں نے بلا بلا کر میڈیا کو گرفتاریاں کی اور دس لوگ بھی کسی جگہ پر نہیں نکلے لیکن آج جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی جس طرح سے عوام کا سیلاب سڑکوں کے اوپر امڑ آیا وہ یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ نئی جناب عمران خان واقعی پاکستانی عوام کی ریڈ لائن ہے اور اب پاکستان میں سیولین بالا دستی کے خواب کو کوئی نہیں روک سکتا سیولین بالا دستی کے خواب ضرور پورا ہوگا اب لے کر چلتے ہیں جناب آپ کو اس معاملے کی طرف کہ عمران خان کو کس نے گرفتار کیا جی ہاں پہلے اس قسم کی خبریں ہیں جناب کہ عمران خان کو رینجرز نے گرفتار کیا پھر یہ خبریں ہیں جناب عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا اور نیب کسی بھی سیکیورٹی فورسے سے یہ درخواست کر سکتی ہے وہاں پر جو موجود لوگ تھے جو پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت ہے جو عمران خان کے وقلہ ہیں وہ واضح طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور دیگر پریٹ فارم کے اوپر بھی آ کر یہ بات بار بر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بقاعدہ طور پر پوری پلاننگ اس معاملے کی کی گئی اور رینجرز کی وردیوں کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایس جی کے کمانڈوز تھے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بات کہی جاری ہے اور عوام یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان کے اس بات کے اوپر جو رد عمل ہے وہ کہاں سے سامنے آئے تھا کل ایس پی آر نے ایک رد عمل دیا جس کے جواب میں آج صبح عمران خان نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی ادارے کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں ہے وہ پرسنز کے نام لے رہے ہیں اور یہ بات سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ پرسنز بھی اپنی جگہ پرسنل بھی کچھ چیزیں کرتے ہیں یہ باجوہ صاحب خود مان چکے ہیں کہ جناب اوپر بعض اوقات پتا نہیں ہوتا تو نیچے بھی کچھ قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی شک کے اوپر عمران خان نے یہ بات کی تو بنتا اس کے اوپر یہ تھا کہ قانونی کروائی کے تحت معاملات کو آگے بڑھا جاتا لیکن جس قسم کا رویہ اس وقت اختیار کیا گیا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم مافیا کے ساتھ کچھ سہولتکار ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کسی طور بھی الیکشن کے ذریعے عوام کی ووٹ کی طاقت سے واپس آئیں عمران خان کو کہاں سے گرفتار کیا گیا آپ کہیں گے ہی میں بات ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس اسلام آباد آئی کورٹ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا جہاں عمران خان اس سے پہلے تین دفعہ پیش چار دفعہ پیش ہو چکے گزرتا ہے ایک ماہ کے اندر آج بھی پیش ہوئے عمران خان بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے پیش ہونے کے لیے بلانے کے کچھ مقاصد ہیں یا تو مجھے راستے سے اٹھایا جائے یا میری غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری کروائی جائے اور آج یہ ہوا تو اس سے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں سے گرفتار کیا سے مراد یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ فیسیلیٹیٹر بن چکی تھی یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر کچھ امبیسیز ہیں جو خاص طور پر امریکن امبیسی یا دیگر امبیسیز کے ان کی جو جگہ ہے آئین اور قانون کے تحت وہ پھر اسلام آباد کی نہیں رہتی بلکہ وہاں انہی کے ملک کے قانون کے اوپر عمل ہوتا ہے تو وہ ان کے ملک کا حصہ بن جاتی ہے تو گوئے ایک آج آسکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ وہی جگہ تھی جہاں کے لوگوں نے عمران خان کو جو ہے وہ آج گرفتار کیا اور پھر جو گیڈ استعمال کیا عمران خان کی گرفتاری کے لیے لانے لے جانے کے لیے وہ ججز استعمال کرتے ہیں تو محترم سینئر جج سہبان چیف ججز صاحب قابل اعترام وہ کس کو بفقوب بنا رہے ہیں ہمیں بھی وہ بلا لیں تو انہیں عدالت کے کیس کے اندر ہم وہاں پر بھی یہی بات کریں گے کہ آپ جو ساری باتیں کر رہے تھے آپ حکومت وہی بات لے رہی ہے کہہ رہی ہے جی حکومت کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے موقف کو دوس قرار دیا ہے کہ جناب عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے لیکن اگر یہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے تو عصہ سے چھپا کر کرنے کی کیا ضرورت تھی تمام تر کیسز کے اندر عمران خان پیش ہو رہے تھے عمران خان کی زمانتوں میں توسی بھی ہو رہی تھی زمانتیں کینسل بھی ہو رہی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عدالتیں بھی لگ رہی تھیں عمران خان آبی رہے تھے بار بار ایسی صورتیال کے اندر یہ حالات کون خراب کرنا چاہ رہا تھا کیوں گرفتار کیا گیا یہ بڑا امپارٹن ہے گرفتار اس لیے کیا گیا کہ اس وقت عمران خان ریاست پاکستان یا جو پاکستان کی حکومت ہے وہ یہ بات سمجھ چکی ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کو اس وقت جو درجہ دے چکے ہیں وہ ہے پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما کا درجہ اور جب بھی پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے عمران خان کو ہرانا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے جیسا کہ پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پچاس برس پہلے یہ ہو چکا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے سسٹم سے خدا نہ خواستہ ملک اس وقت بھی توڑ دیا گیا اب بھی اسی قسم کی سازش نون لیگ اور پیپس پارٹی کی جانب سے صرف اپنی مال اور اپنا خال بچانے کے لیے کی جاری ہے اور ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لندن پلین کا یہ حصہ تھا چند دن پہلے بھی ہم آپ کو یہ بات بتا چکے کہ بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان آنے کے بعد آپ کو اٹھا دیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی تائناتیاں یہ کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی ہیں اس لیے عمران خان آئیں گے تو یہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گی اس لیے ان تمام در معاملات کے اندر اداروں کو انوال کر دیا گیا عمران خان کہاں ہیں اس سوالے سے بھی متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کہا یہ گیا کہ عمران خان کو نیب راولپنڈی کا دفتر جو اسلام آباد میں لال مسجد کے سامنے ہے وہاں پر لے جایا گیا کچھ دیگر متضاد دعوے بھی سامنے آئے دائمہ اسے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کسی اور جگہ لے جایا گیا پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ہیلیکیپٹر کی جو ہے وہ پرواز بھی دیکھی گئی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو ہیلیکیپٹر کے ذریعے کسی جگہ منتقل کیا جا رہا ہے اس وقت تک ابھی تک کوئی کنفرمیشن کسی جانب سے نہیں آئی باقاعدہ طور پر افیشل یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اعتصاب عدالت کے اندر کل پیش کر کے چودہ دن کا جسمانی ریمان لینے کے حوالے سے کوشش کی جائے گی پھر یہ بھی اس قسم کی تلاج جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ خدا رخواستہ عمران خان پر تشدد کیا گیا جب گرفتاری کے حوالے سے بھی ان کے بکلہ نے بھی یہ بات کیوں نے کہا کہ اس وقت بھی عمران خان کو گسیٹا گیا ٹانگ پر ککس ماری گئی سر پر راڈ مارا گیا پھر یہ بھی کلیم کیا گیا کہ عمران خان جب نیب براورپنڈی کے دفتر میں داخل ہو رہے تھے انہیں دھکا دیا گیا ان کی ٹانگ سے خون نکلا پھر پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اس وقت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس وقت عمران خان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تشدد کر کے عمران خان سے کچھ چیزیں منوانے کی جو کوشش ہے وہ کی جاری ہے لیکن ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا تھا ان تمام تر چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کا ساتھ کسی طریقے سے پاکستانی عوام چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکا پاکستانی عوام پہلے کی نسبت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس وقت اور زیادہ عظم اور خوصلے کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آج پوری پاکستانی قوم نے پاکستان کے ہر شہر کے اندر سڑکوں پر نکل کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ زور زبدستی عمران خان کی نہ ہی تو مقبولیت ختم کر سکتے ہیں نہ ہی عوام کا رشتہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ توڑ سکتے ہیں عوام کا عمران خان کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا جا سکتا اور اس وقت آپ کے بیرونی ممالک جو دوست ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس قسم کے بنا دیئے گئے ہیں کہ یہاں اس وقت فوری طور پر ملک کے سیاسی معاملات کو درست کرنے کے لیے نئے فریش الیکشن کی عوام کے تازہ منڈیٹ کی ضرورت ہے اس کے بغیر پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کسی طور قابو نہیں ہونے والے آگے کیا ہوگا سب سے بڑا سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں کیا سپریم کورٹ پاکستان اس تمام تر معاملے کے اوپر اپنی خاموشی برقرار رکھے گی اس حوالے سے بھی متضاد خبریں یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ سپریم کورٹ کہاں ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسس کہاں ہیں پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کیونکہ اس وقت افواہوں کا ایک بازار گرم ہے جب سوشل میڈیا بند کر دیا گیا دیگر میڈیا کے اوپر کوئی خبر نہیں آ رہی فیس بک ٹوٹر یوٹیوب بھی بند کر دیا گیا تو پھر اس قسم کی خبریں بھی گردش کرنا شروع ہوگی کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسس جسس امرتہ بندیال صاحب کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے سوال لوگ اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود نہ ہی عدالتیں کھلیں نہ ہی کوئی نوٹس ہوا سپریم کورٹ کا نہ ہی چیف جسس نے کوئی سو موٹو نوٹس لیا پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین رہنماہ کو اس طرح سے اس طریقے سے جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا خیر اب اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گی یہ حکومت اور اب یہ کاج آ رہا ہے جن لوگوں کی جانب سے یہ کاج آ رہا ہے ہم اس وقت نہیں مان رہے تھے لیکن اب یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ فیسلیٹیٹرز کا کردار جو ہے باقاعدہ طور پر اس وقت عدالتوں نے بھی عمران خان کی گرفتاری کے اس موقع کے اوپر ادا کیا باقاعدہ فیسلیٹیٹ کیا ان خفیہ ہاتھوں کو جو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اور عمران خان کی بات ایک بار پھر درست ثابت ہو گی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرفتار کریں گے تاکہ میں الیکشن کے حوالے سے اپنی کمپین جو ہے وہ نہ چلا سکو لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر ذرائع کا دعویٰ اور کیا ہے اندر سے وہ یہی ہے کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے اس مرتبہ بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اپنا بہت خیال لکھے گا دعویٰ میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو میں کچھ مزید ڈٹیل کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگے پا